دنیا امن سکون شانتی کا گہوارہ کب بن سکتی ہے فساد کب ختم ہو سکتا ہے بدسکونی کب ختم ہو سکتی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ انسان جب ایک اپنے خالق و مالی کو پہچان لیتا ہے اپنے دامن کو شرکی غلاثتوں سے بچا لیتا ہے عقیدہ توحید کو درست کر لیتا ہے تو اس کے لئے امن بھی ہے سکون بھی ہے شانتی بھی ہے اور اگر عقیدہ کی اور اگر اس کا عقیدہ درست نہ ہو جس نے اسے پیدا کیا ہے رزق دیا ہے زندگی دی ہے یہ دنیا کی ساری خوبییں اس کے لئے پیدا کی ہیں بھلائیوں سے اسے نوازا ہے یہ اسی کو بھلا بیٹھے اور اس کو نراز کرنے والا سب سے بڑا کام اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک کر بیٹھے تو پھر دنیا میں کبھی امن سکون شانتی نہیں ہو سکتی آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں صحیح بخاری میں تین ہدار تین سو ساٹھ نمبر روایت ہے عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ جب سورة الرنعام کی یہ آیت اتری جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط بلد نہیں کیا ہم نے ارز کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے آپ پر ظلم نہ کیا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے وہ مراد نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو بلکہ اس سے مراد یہ ہے جس نے ایمان لانے کے بعد پھر شرک نہ کیا کہ تم نے لقمان علیہ السلام کی وسیعت جو اپنے بیٹے کے لئے تھی ان کا وہ قول نہیں سنا اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا شرک ظلم عظیم ہے تو قرآن حکیم کی یہ آیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وضاحت بیان کر رہی ہے کہ دنیا میں آمن کس کے لئے ہے جو ایمان لے آئے ایمان لانے کے بعد پھر شرک نہ کریں غیر اللہ کو نہ پکھاریں یا عائلی مدد یا رسول اللہ مدد یا جلانی مدد یا بابا مدد یا پیر بہاول حق مدد کے نعرے نہ لگائیں وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مدد صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے تو پکاریں بھی تو اللہ کو عبادت کریں تو اللہ کی کریں شرک کا ظلم نہ کریں کہ یہ ظلم عظیم ہے تو پھر ان کے لئے آمن ہے لیکن اگر دنیا والے شرک کریں گے اللہ کی عبادت میں اللہ کے پیاروں کو انبیاء کو صالحین کو شہداء کو ملائکہ کو جنات کو انسانوں کو یا کسی بھی چیز کو شریک بنائیں گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا شرک کے ظلم کی وجہ سے آمن برپات ہو جائے گا دنیا کا آمن اور سکون اور شانتی کا ایک ہی کلیہ ہے عقیدہ تحید کو اپنا لو اور شرک سے اپنے دامن کو بچا لو مسلم احمد میں سولہ ہزار تئیس نمبر روایت ہے سیدنا ربیعہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے ایک بازار کے اندر دیکھا آپ فرما رہے تھے یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا ویدخلوا فی فجاجیہ والناس متقصفون علی فما ریت احدا یقول شیئا وہو لا يسکت یقولوا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں ہیں اور لوگوں سے خطاب کر کے کہا رہے ہیں لوگوں لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے آپ بازار میں گھوم رہے ہیں آپ کے اردہ گرد لوگوں کا حجوم ہیں میں نے کسی کو بولتے ہوئے نہیں دیکھا بات چیت کرتے ہوئے نہیں دیکھا سب غور سے آپ کی گفتگو سن رہے ہیں اور آپ بالکل خموش نہیں ہو رہے آپ بار بار ایک ہی جملے کو دھرائے جا رہے ہیں لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا لا الہ الا اللہ کے قرار کر لو تم فلاح پا جاؤ گے پیارے بھائی یہ دنیا اہلِ توحید کے لیے پریشانیوں اور غموں کا مسکن ہے آپ اکثر سننے کو ملتا ہے ہم شرک سے توبہ تائب ہوگے قبر پرستی سے باز آگئے اہلِ توحید بن گے بستی والوں نے ہمارے پر ظلم شروع کر دیا گھر والوں نے گھروں سے نکال دیا قوم نے بائیکارٹ کر دیا بستی والوں نے گاؤں سے نکال دیا پیارے بھائی یہ اللہ کے پیارے نبی ہیں جو توحید کا وعدہ لے کر ایک ایک جگہ جا رہے ہیں لوگوں کے حجوم میں پہنچ رہے ہیں ان کے بازاروں میں پہنچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا فرحبا جانا چاہتے ہو کامیاب ہو جانا چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ اقرار کر لو تو اہلِ توحید غم پریشانی کے اندر یہ زندگی گزارتے ہیں لیکن توحید کی دعوت کو نہیں چھوڑتے توحید کے پیغام کو نہیں چھوڑتے نہ ماباب کی نرازگی انہیں اللہ کی وحدانیت سے ہٹا کر شرک کرنے پہ مجبور کرتی ہے نہ قوم کا بائیکارٹ نہ قبیلے کا بائیکارٹ نہ لوگوں کا گاؤں اور دہاتوں سے نکال دینا نہ رشتہ کرنے سے انکار کر دینا کوئی سبب ان کے لئے رکاوٹ نہیں بنتا کہ یا اللہ مدد چھوڑ کر یہ پھر یا علی مدد کے نعرے لگا لیں ایک اللہ کی عبادت کرتے کرتے یہ آ کر قبروں پہ سجدہ ریز ہو جائیں دھیریوں پہ سجدہ ریز ہو جائیں جانوروں کی قبروں کو پوچھنے لگ جائیں یا علیاء اللہ کی قبروں کو پوچھنے لگ جائیں یا اللہ کا شریک اس کی ذات و صفات و عبادت میں برانے لگ جائیں کوئی مسئیبت کوئی غم کوئی پریشانی کوئی دکھ ان کو راہ توحید سے نہیں ہٹا سکتا یہ اس توحید کے مشن پہ گامزر رہتے ہیں اور یاد کر لیجئے اے توحید کی دعوت دینے والوں اے عقیدے کا پیغام دینے والوں اے اسلام کے نعرے کو گلی گلی کچھا کچھا پہچانے والوں ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو کا آوازہ بلند کرنے والوں یہ تمہارے امام الانبیاء کی دعوت ہے امام کھنات کی دعوت ہے امام اعظم کی دعوت ہے محمد الرسول اللہ کی دعوت ہے صل اللہ علیہ وسلم یہ پیارے حبیب کا فرمان ہے یہ پیارے حبیب کا طریقہ کار ہے اس دعوت کو لے کر اپنے سینوں سے لگا کر نکلو قرم کو بتاؤ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو کامیاب ہونا ہے توحید ماننی پڑے گی کامیاب ہونا ہے ایک الہ کا تصور یاد کرنا اور اپنے دلوں میں بٹھانا پڑے گا اگر تم چاہتے ہو یہ دنیا سکون کا گہوارہ بن جائے امن کا گہوارہ بن جائے تو امن اسلحہ کی دور میں داخل ہو کر دھیر سارا اسلحہ بنانے سے نہیں ملتا میڈیکل لائن میں خوب ترقی کر کے انسانیت کو سکون نہیں دیا جا سکتا زندگی کے کسی شعبہ کے اندر آپ جتنی مرضی ترقی کر لیں اور جو مرضی نام کمالے جو مرضی دنیا کی آسائشیں اپنے پاس اکٹھی کر لیں سائس میں جتنے مرضی آف فارورڈ ہو جائیں آپ آسمانوں پہ اپنے تیاروں کو چڑھائیں اور آسمانوں میں بلندیوں میں جہاز اڑاتے پھریں یا پانیوں کو مسخر کر کے اس کے پر کشتییں دڑاتے پھریں یا آپ خلاؤں کے اندر پہنچنے کے دعوے دار بن جائیں آپ چاند سورت پہ ایک مندر ڈالنے کے دعوے دار بن جائیں آپ سکون نہیں پاسکتے امن نہیں پاسکتے امن کا ایک ہی راستہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے بازاروں میں پہنچے لوگوں کے میلوں میں پہنچے اور حج کے موقع پر اہل شر کے جنگھٹوں میں پہنچے اور ایک ہی آوازہ لگایا آج بھی وہی آواز لگانے کی ضرورت ہے نماز سے پہلے لا الہ الا اللہ روزے سے پہلے لا الہ الا اللہ حج سے پہلے لا الہ الا اللہ زکاة سے پہلے لا الہ الا اللہ یتیم کی مدد سے پہلے لا الہ الا اللہ بیوہ کا سہارہ بننے سے پہلے لا الہ الا اللہ یتیم خانہ کھولنے سے پہلے لا الہ الا اللہ مدرسہ کھولنے سے پہلے لا الہ الا اللہ توحید 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 اے اہل ایمان اس توحید کے عقیدے کی اصلاح کر لو پھر آپ کی چھوٹی چھوٹی نیکیے بھی آپ کے لیے اللہ کی جمعیت میں جانے کا ذریعہ بن جائیں گی اور بڑے بڑے نیکیوں کے دھیر اور امبار بھی اگر توحید درست نہ ہوئی آپ نے اللہ کو بھی مشکل کشاہ مانا علی کو بھی مشکل کشاہ مانا اللہ کو بھی حاجت روا مانا علی کو بھی حاجت روا مانا رضی اللہ عن وردہ سیدنا علی ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے لیکن علی کو اللہ کا شریک نہیں بناتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا شریک نہیں بناتے وہ بشر تھے وہ اللہ کے بندے تھے وہ اللہ کے رسول تھے وہ اللہ کا پیغام دنیا تک پہچا کر گئے وہ اللہ کے شریک نہیں تھے پکاریں گے تو اللہ کو مانگیں گے تو اللہ سے جھکیں گے تو اللہ کے لیے قربانی اللہ کے لیے نظر اللہ کے لیے شفا اللہ سے مانگیں گے حاجتیں اللہ سے مانگیں گے کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ اپنے اللہ سے مانتے تھے ان کے سامنے سوالی بنتے تھے جب نبی اللہ کے در کے سوالی تھے تو قیامت تک آنے والا ہر بندہ اللہ کے در کا سوالی بنے اس توحید کو سمجھ لو اس توحید کو مان لو اس توحید کو اپنے سینے سے لگا لو اس توحید کی دعوت کو اپنی دعوت میں بنیادی جز بنالو تو پھر دنیا امن کا گہوارہ بنے گی لیکن اگر توحید کو چھوڑ کر آپ نے چاہا سب کو گلے لگا لیں ہر کسی کے ساتھ مل جائیں ہر کسی کے بغل گیر ہو جائیں ہم گھوڑا نکالنے والوں کے بھی ساتھ ہو ہم مندر میں جانے والوں کے بھی ساتھ ہو ہم درگاہوں کو پوجنے والوں کے بھی ساتھ ہو ہم بابا کو پوجنے والوں کے بھی ساتھ ہو اور سب کو ساتھ ملا کے سمجھے اب لڑائی ختم ہو جائے گی نہیں پیارے بھائی یہ لڑائی ختم ہوگی جب قولوا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ہم محنت کریں گے توحید کے آوازے کو بلند کریں گے تو ندیجہ کیا نکلے گا اس زمین میں امن و سکون کا گہوارہ ہوگا کیونکہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا اور جب اللہ راضی ہوگا تو دنیا کے اندر آپ کے لئے امن سکون شانتی اور جنت میں آپ کے لئے رب کی میز بانی ہوں گی اقول و قولی هذا و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروہو انہو ہوا الغفور الرحیم شب گریزاں ہوگی آخر جلوہِ خرشید سے یہ جمن معمور ہوگا نغمہِ توحید سے چلوہِ خرشید سے جلوہِ خرشید سے شب گریز سے